سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدان و مبارک کے روزے یہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں تمام کی تمام گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں پچھلے جتنے آپ نے گناہ کیے ہو صغیرہ گناہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ کے نبی کے حدیثیں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر الہما تقدم من دنبی کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور عجر کی نیہ سے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے صغیرہ گناہ جتنے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں کیوں؟ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے اسی لیے صغیرہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلامت الخمس والجمعہ الیلجمعہ و رمضان الیرمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت کبائر اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اسی طرح ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں اس وقت جبکہ کبائر سے بچا جائے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے جو ہے ان تمام پیچھے کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے رمضان کے روزوں کے رکھنے کی وجہ سے ناظرین اس کی یہ پہلی فضیل ہوتھوی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مغفرت کا سبب ہے گناہوں کی معافی کا سبب ہے اس کے بعد ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا عجر بیان نہیں کیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ بے حساب عجر دینے والا ایک روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے نے بتایا نہیں ہے کتنا عجل دے گا لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بے شمار دے گا ایک روزے دار کو جبکہ وہ روزے کے تمام تقاضوں کو جو ہے پورا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اسی طرح روزے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے روزہ رکھنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی مو کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاد میں محمد کی جان ہے لَخَلُوفُ فَمِصَائِمِ اَتِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْقِ کے روزے دار کے مو کی بدبو اللہ کے نزدیک یہ مشک اتر سے بھی زیادہ یعنی مشک کی خشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ حبیت ہے کہ کتنے فوائد کتنی فضیلت اللہ رب العالمين نے اس روزے کی بیان کی ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو اس کو نہیں رکھتے ہیں جو اس کی فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ لوگ بدنصیب ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے عبرتیں پکڑیں اس کی فضیلتوں کو جانے اور اس سے فائدہ اٹھائے اسی طرح ایک اور فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ فرمایا روزے دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اذا افترہ فریحہ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افتار کرتا ہے جب وہ افتار کرتا ہے بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے جب جلدی سے دستر خان پر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور جب افتار کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کو پانی پینے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس کو خجور کھانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے ہاں اس کو افطار کرنے میں جتنی خوشی ہوتی ہے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پہلی خوشی ہے اور دوسری خوشی کب ہوگی وَإِذَا لَقْ يَرَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے کا ثواب پا کر کے خوش ہوگا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جو ہے اللہ کا دیدار یہ آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے تو روزے کی اضافت جو ہے اللہ رب العالمین کے دیدار سے کی گئی ہے تو کتنا بڑا عجر ہے کتنا بڑا ثواب ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو زائے نہ کریں اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْسِيَا مُجُنَّتٌ یہ روزہ ایک مسلمان کے لئے ڈھال ہے اس کے لئے ڈھال کا کام کرتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے پاس یہ سفارش کا ذریعہ بنے گا شفاعت کا ذریعہ بنے گا اللہ رب العالمین اس کی سفارش سنے گا اس کی سفارش قبول کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَسْسِيَامُ وَالْقُرْآنِ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ یہ قرآن اور یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا روزہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے شہوتوں کو پورا کرنے سے دن میں روکا تھا میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور شہوتوں کو پورا کرنے سے روکا تھا فَشَفِّعْنِي فِي تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما میری سفارش سن لے اللہ رب العالمین سے کہے گا روزہ اسی طرح قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ أَنَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي اے اللہ رب العالمین میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا لہذا تو میرے ذریعے سے اس کی سفارش قبول فرما لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشَفَعْنِ اس کی سفارش سنی جائے گی ان کی سفارشوں کو قبول کیا جائے گا لہذا یہ روزہ جو میں اور آپ آج رکھ رہے ہیں آپ نے بھی امید رکھا ہوگا آپ مکمل روزے رکھئے انشاءاللہ یہ سوائے فائدے کے کچھ نہیں دیتا روزہ روزہ رکھنے میں سوائے فائدے کے کچھ نہیں ہے لوگ سمجھتے ہم کمزور ہو جائیں گے تکلیف میں آجیں گے نہیں آپ رکھئے اللہ رب العالمین قوت دے گا طاقت دے گا ایمان مضبوط ہوگا اس کے بعد ایک اور بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کے لیے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ خاص رکھا ہے جس سے روزے دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا اور جب وہ داخل ہو جائیں گے فاغلقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا فلم یدخل منہ آحد پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو پائے گا اب ایک آخری فضیلت اس کی جو بہت بڑی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے ایک روزہ تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے ستر سال کی دوری پر کر دیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذالک اليوم خرم جہنم عن وجہیہ سبعین خریفا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کی دوری پر کر دیتے ہیں محدیسی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے چہرے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ پورے بدن میں سب سے زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور جب چہرہ بچ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پورا جسم بچ جائے گا جہنم سے تو جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صرف اور صرف ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ستر سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں جہنم سے تو روزے کی اتنی زیادہ فدیلتیں اتنی زیادہ فائدے ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کمزور نہ پڑھیں ابھی تو کچھ ہی دن گزرے ہیں رمضان کے ابھی تو بہت باقی ہے آپ لگے رہیں اللہ رب العالمین کو رازی کرنے کی کوشش کرتے رہیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوشش کرتے رہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں